بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرانس رسکیو ورن ون ٹوٹو کے پی کے کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں شرطہ کے آپ کے پی کے سے دھالک رکھتے ہیں اور ان کی دیوئی کوالفیکیشن کے مطابق آگر سے آپ ان کے کریٹریے پر پورا ہوترتے ہیں تو آپ ان پر اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ اسامیاں جو رسکیو ورن ون ٹوٹو میں ہیں مستقل بنیادوں پر بڑھتی ہیں ان اسامیوں میں کمپیٹر ریپیٹر ہے جس کے لئے کوالفیکیشن بی ایس سی کمپیٹر سائنس چاہیے ہوگی یا بی اے کسی بھی سرکاری ادارے سے ایک سالہ ڈبلومہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہونا لازمی ہے عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے پروسپورٹ مینٹیننس انسپیکٹر کے کسی بھی سرکاری ادارے سے آٹو موائل انجینئر کا ڈبلومہ ہونے چاہیے تین سے پانچ سال کا تجربہ ہونے چاہیے اور عمر بیس سے پینتیس سال ہونے چاہیے آڈیو ویڈیو کیمرامین بی اے سی بی سی ایس بی اے ایڈوکیشن ہونے چاہیے اور عمر بیس سے تیس سال ہونے چاہیے اور دو سال کا تجربہ ہونے چاہیے لیڈ فائر ریسکیو کے لیے ڈپلاما ان ایسوسیئیٹ انجینئر ڈی ای ہونے چاہیے ایک سال کا تجربہ اور عمر اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کے لیے پیرامیڈیکل ڈپلاما ہونے چاہیے نرسنگ ال اچوی اور مطالقہ شعبے میں تجربہ رکھنے والیوں کو امیت دی جائے گی اور عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے وائلس ٹیکنیشن کے لیے ایف ایسی یا الیکٹرونکس ڈپلاما ایج بیس سے تیس سال ہون چاہیے وائلس اور اعلیات کی دیکھ بال دیکھ بال میں مہارت کو ترجیح دی جائے گی الیکٹرکل ٹیکنیشن کے لیے کسی بھی سرکاری ادارے سے ڈپلاما ان الیکٹرکل ہونے چاہیے عمر بیس سے تیس سال ہونے چاہیے اور تجربہ رکھنے والوں کو امیت دی جائے گی فائد ریسکیو کے لیے ڈپلاما ان ایسوسیٹ انجینئر یا ایف ایس سی پری انجینئرنگ ڈی ای ڈپلاما مہارت کو ترجیح دی جائے گی عمر اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے ڈیزاسٹر ڈیپلاما ان ایسوسیٹ انجینئر سیول الیکٹرونکس اور میکینیکل پریانیشن ہونے چاہیے متعلقہ تجربہ ہونے چاہیے بیس سے تیس سال عمر ہونے چاہیے نیکسٹ ایڈ ڈریور کنٹری سکول سٹیفکیٹ ہونے چاہیے عمر بیس سے پینتس سال ہونے چاہیے ڈھلپر فار ہیوی مشینری کے لیے میڈل پاس ہونے چاہیے عمر اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے اور تجربہ بھی ہونے چاہیے دو سال کا تجربہ ہونے چاہیے ال ٹی وی ڈریور کے لیے میڈل پاس ہونے چاہیے جسمانی طور پر دندرست ہونے چاہیے آج ٹی وی لائسانس ہونے چاہیے ال ٹی وی لائسانس تین سار کا تجربہ ہونے چاہیے اور عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے پلمبر کے لئے خواندہ ہونے چاہیے ترکش شعبہ میں تجربہ ہونے چاہیے ایج اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے آفیس اٹرنٹ کے لئے میڈل پاس ہونے چاہیے عمر اٹھارہ سے چالیس سال تک ہونے چاہیے اور تجربہ تین سلکہ ہونے چاہیے مالی کے لئے خواندہ ہونے چاہیے اور عمر اٹھانہ سے چالیس سال تک ہونے چاہیے اجام خواندہ ہونے چاہیے اور عمر اٹھانہ سے تیس سال تک ہونے چاہیے سکوٹی گارڈ کے لئے میڈل پاس ہونے چاہیے اٹھانہ سے چالیس سال تک ہونے چاہیے اور تین سال کا تجربہ ہونے چاہیے سکوٹی گارڈ میں نائب کا ست خواندہ ہونے چاہیے اور عمر 18 سے 40 سال تک ہونی چاہیے سویپر کے لیے فاندہ ہونے چاہیے اور انتالکہ تجربہ رکھنے کو ترجیح دی جائے گی اور عمر 18 سے 40 سال تک ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی شرائط و ذوابت جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے فیزیکل ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا لازمی ہے جن پوسٹوں کا فیزیکل ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ جن کا ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی پاس کرنا لازمی ہے آپ نے اپنے فیزیکل کے لیے قد پانچ فوٹ چھے جو ہونے چاہیے چھاتی تیتیس انچ اور رننگ جو ہے سات میٹ میں ایک میل دوڑ رننگ پوری کرنی ہے خواتین کا قد پانچ فوٹ اور دو انچ ہونا چاہیے نو میٹ میں ایک میل رننگ پوری کرنی ہے اور نام کمل اپلیکشن قبل ایک بول نہیں ہوں گی اور ٹیسٹ کے لیے آنے والے مدواروں کو ٹی ای ڈی یہ نہیں دیا جائے گا اور میک ماں سامیوں کی تطاعت کو بڑھا اور کم کر سکتا ہے اور غیر ملکی ڈگری کی صورت میں اچیسی سے مصابی سٹیفیوٹ مہیا کرنا ضروری ہے ایک سے زیادہ سامیوں پر اپلائی کرنے کے لیے الادہ سے اپلیکشن آپ کو دینی پڑے گی اور بلائی عمر کی حد میں حکومت کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق ہی مطابق لاغو ہو گی درواز دینے کی آخری طریق تک اما ادوار حل ہا سے حل نہ سے ایل ہونے چاہیے تو ماما سامیوں کے لیے اسامیوں میں تیتیس نمر یعنی پاسنگ مارس اثر کرنا لازمی ہے بسورت دیگر اس کو فیل تصور کیا جائے گا درواز جمع کروانے کا جو طریقہ کار ہے آپ نے ان کی ویب سائٹ ای ٹی ای اے پر اپنی اپلیکشن آن لائن سبمیٹ کروانی ہے آپ نے ان آن لائن اپلیکشن کے لیے آن لائن فیل کر کے اس میں اپنا چلان یو بی ایل کی آن لائن ڈیپوزٹ سلیپ اثر کرنی ہے اور اس کو ڈیپوزٹ کروا کے فیس اپنی اپلیکشن اور ایک سلیپ آپ نے اپنے پاس رکھ دینی ہے ایک ٹوکن جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے اپنے آن لائن جب اپلیکشن سبمیٹ کروانی ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈیپوزٹ سلیپ یو بی ایل کے بینک میں جمع کروا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور آپ کو رول نمبر سلیپ بینک ان کی ویب سائٹ سے ہی ایڈی ایڈاڈ ایڈی ایو ڈاڈ پیکس سے ڈان لوڈ کر لینی ہے کوئی الگ سے آپ کو بزری یا کوریر جاڈاگ آپ کو رول نمبر سریف نہیں بیجی جائے گی فام تفصیل سے پڑھ لینا ہے ای ٹی یہ کسی بھی مرحلے میں جمع فیس کی تصدیق کرے گی اگر فیس کی جان پر تال نہ ہو سکی تو امیدوار کی درخواست قابل قبول نہ ہوگی کسی اور سی اینے سے پہ جمع شدہ فیس کی تصدیق نہیں ہوگی آن لائن درخواست میں ذکر نہ کرنے والے تعلیم ڈگری تجلبہ قابل قبول نہ ہوگا بینکر سید اپنے پاس محفوظ سکیں اور کسی اور کو نہ دیں یہ تمام امیدواروں کے درخواست ہیں جو آن لائن درخواست فام کو پڑھتے وقت درست مانوات نہیں دیتے ہیں انہیں صرف مصدد نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف سخت کروائی عمل میں لائی جائے گی آن لائن اپلیکیشن دینے کی جو طریق ہے وہ یکم جولائی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور پندرہ جولائی تک ہوگی آپ اس دران یکم جولائی سے لے کر پندرہ جولائی تک اپنی اپلیکیشن ان کی ویب سائٹ پر سرمیٹ کروا سکتے ہیں فل کر سکتے ہیں ان کا فام اور آن لائن اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ